حینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور لا تساوی جناح بعود کسرا بم بقیعتی حسبہ الضمعان ما آ ریت کا پانی مچھر کا پر دھوکے کا گھر مکڑی کا جالا تو میرے بھائیو اللہ کا ایک نظام محکم ہے اس کائنات میں میں ناقل ہوں دیکھو میں آپ کو اپنا کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا میں فلسفی نہیں ہوں میں کوئی دانشور نہیں ہوں میں کوئی لکھاری قلمقار عالم نہیں ہوں میں ایک طالب علم ہوں یہاں تو بڑے بڑے دانشور آکے خطبہ دیتے ہیں میں تو طالب علم بھی ڈھنگ کا نہیں ہوں سلیقے کا نہیں ہوں اے 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 میں صرف نقل کر رہا ہوں نقل کر رہا ہوں اللہ کا ایک محکم قانون ہے اس قانون کا ہمیں کیا پتا تھا وہ بتانے والا آیا اور بڑی شان سے آیا اور بڑی عزتوں سے آیا اور دو جہان کا سردار بن کے آیا اور وضحا کا حسن لے کر آیا واللیل کی پیچدار ذلفیں لے کر آیا جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں لعمرک مجھے تیری جان کی قسم جس کے روشن چہرے کی اللہ نے قسم کھائی والدوحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم جس کی ذلفوں کی اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ ذلفوں کی قسم یہ چھوٹے موٹے آدمی کا میں ترجمہ نہیں بیان کر رہا ہوں امام رازی نے یہ ترجمہ کیا میں اس لئے بول رہا ہوں یہ امام رازی کا کیا ہوا ہے ایک اور بھی سنو والدوحا یہ امام رازی بول رہا ہے تفسیر کبیر میں والدوحا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا اے میرے محبوب مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے آپ نے کہا مجھ سے بڑھ کر گناہگاروں کے لئے کوئی شفعی نہ ہوگا قیامت کے دن ایک ہستی ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھائیں کافروں نے کہا بنانی کے لئے تو خود جا کے بازار میں سودا خریدتا ہے خود جا کے بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے اپنا سامان خود اٹھا کے چلتا ہے ہمارے نبی اپنے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالتے تھے اور اس کو پانی بھی خود پیلاتے تھے اور اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو آٹا گوند کے دیتے تھے میں گونتا ہوں تم پکاؤ ما لہذا الرسول یہ کیسا رسول ہے یمشی فی الاسواق یا قلو التعام ویمشی فی الاسواق وہ کھانے گھاتا ہے اور یہ بازاروں میں خود خرید و فروخت کرتا ہے وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا لہذا تو رسول کوئی نہیں ہے کوئی نہیں جواب اللہ کے نبی کے ذمہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتا ہے نہیں نہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں تو اللہ تعالی نے ایک دم ارش کے دروازے کھلے اور اللہ تعالی نے فرمایا تو پیچھے ہٹ تیرا وکیلِ صفائی میں ہوں یا سین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مجھے قسم ہے قرآنِ حکیم کی تیرا رب گواہ ہے کہ تُو میرا رسول ہے عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمِ سچی سیدھی راہ پر ہے پھر انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے دیوانا ہے اَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ ابھی تو تو پاگل ہے پھر ادادے کی روایات چھوڑتا توڑتا ہے تو اللہ پاک نے خود اتر کے جواب دیا نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی لکھی تحریر کی میرا نبی مجنون نئیے تم دیوانے ہو پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے یہ تو صاحر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی فَلَا اُقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لُقَوْلُ رُسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرَ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنْ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کہ میرا یہ رسول ہے نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے یہ میرا رسول ہے یہ وہ ہستی ہے جو آ کر بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون کون ہے کیا ہے ایک واقعہ سنو بڑا مزدار قریش دن میں تو مخالفت کرتے تھے رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی نماز تو میراج کے بعد فرض ہوئی تو آپ نفلوں میں آ کر حرم میں قرآن پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو یہ ایسا دلکش قلام ایسا دل روبا ہے کھینچ کے رکھ لیتا ہے انسان فاسدہ بیمات امر وآردان المشرکین اس آیت کو سن کر دھرم ایک بدو سجدے میں گرا سیدھا سجدے میں گرا ابو عبید نے فرما کس کو سجدہ کر رہے ہو کہلنا کہ اس کلام کی عظمت کو کر رہا کیا کلام ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے نہ میں سمجھو نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا حسن تھا جس نے بدو کو نیچے گرا دیا ہائے ہائے تو یہ رات کو نا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے دم سادھے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سامنے ملتظم حجر سوت کے سامنے پیچھے ہٹ کر قرآن پڑھ رہے تھے الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود بعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانیت ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اجاد نخل خاذية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والموتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخلطا رابية انا لما طغى الماء حمل لكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية فاذا نفق فالسور نفقة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهيومئذ واهية والملق على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلقتم في الايام الخالية واما من اوتي كتابه بشماله كتنا بڑا شاعر اتنا فاصلہ ہے کہ آغاز جائے نہیں سکتی اور انہوں نے اپنے بلکل سرگوشی کے انداز میں فرمایا ما اسلحر کتنا بڑا شاعر ہے ادھر زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر ہے اور ادھر آپ نے یہ آیت پڑھ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے تو اس مرد ایسے ہوئے فوراں دوسرا بول بولے ما اسلحر ما اسلحر کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے تو آپ نے اگلی آیت پڑھیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ جادوگر بھی نہیں ہے قَلِي لَمَّا جَذَكْرُون تمہاری سمجھ ناقص ہو چکی ہے تو یہ ہے کیا تنزیل من رب العالمین آسمان کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے میرے اور اللہ کے درمین آپ کے اور اللہ کے درمین واسطہ راسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس قوم کو ایسا رہبر ملے پھر وہ مغرب کے پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جس قوم کو قرآن ملے جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنی لیے نجات کا ذریعہ سمجھے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو چاہرہ جس کھناً چاہرہ کردے کے اندھے کردے کے اندھے چاہرہ کردے سے مغرب کے اندھے کردے سمجھے